بسم اللہ الرحمن الرحیم الراد نام آیت نمبر تیرہ کے فقرے وَيُسَبِّهُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَتُ مِنْ خِیفَتِهِ کہ لفظ الراد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ الراد آیا ہے یا جس میں راد کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول رکوع چار اور رکوع چھے کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، خود اور آراف نازل ہوئی ہیں یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے مخالفین آپ کو ذکر دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی چالے چلتے رہے ہیں مومنین بار بار تمنائے کر رہے ہیں کہ کاش کوئی موجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لائے جائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائچ نہیں ہے اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبرا اٹھو پھر آیت اکتس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہر دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بلکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی مرکزی مضمون سورہ کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد کھومتی ہے اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں ان کو ناماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سرا سر ایک ہماکت اور جہالت ہے پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے اس لیے نرے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھیر کر ترہا ترہا سے تخویب، ترہیب، ترغیب اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جد و جہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بیچینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے تسلی دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الراد نام آیت نمبر تیرہ کے فقرے وَيُسَبْ بِهُ الرَّادُ بِهَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَتُ مِنْ خِیفَتِهِ کہ لفظ الراد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ الراد آیا ہے یا جس میں راد کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول رکوع چار اور رکوع چھے کے مزامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، خود اور آراف نازل ہوئی ہیں یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے مخالفین آپ کو ذکھ دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی چالے چلتے رہے ہیں مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی موجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لائے جائے اور اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائچ نہیں ہے اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبرا اٹھو پھر آیت 31 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہر دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بلکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی مرکزی مضمون سورہ کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد کھومتی ہے اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید، معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں ان کو ناماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سراسر ایک ہماقت اور جہالت ہے پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے اس لیے نرے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھیر کر ترہا ترہا سے تخویب، ترہیب، ترغیب اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطالق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جد و جہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بیچینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے تسلی دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الراد نام آیت نمبر تیرہ کے فقرے وَيُسَبْ بِهُ الرَّادُ بِهَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَتُ مِنْ خِیفَتِهِ کے لفظ الراد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ الراد آیا ہے یا جس میں راد کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول رکوع چار اور رکوع چھے کے مزامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، خود اور آراف نازل ہوئی ہیں یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے مخالفین آپ کو ذکھ دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی چالے چلتے رہے ہیں مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی موجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لائے جائے اور اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائچ نہیں ہے اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبرا اٹھو پھر آیت 31 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہر دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بلکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی مرکزی مضمون سورہ کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد کھومتی ہے اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں ان کو ناماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سرا سر ایک ہماکت اور جہالت ہے پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے اس لیے نرے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھیر کر ترہا ترہا سے تخویب ترہیب ترغیب اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جد و جہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بیچینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے تسلی دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الراد نام آیت نمبر تیرہ کے فقرے وَيُسَبْ بِهُ الرَّادُ بِهَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَتُ مِنْ خِیفَتِهِ کہ لفظ الراد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ الراد آیا ہے یا جس میں راد کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول رکوع چار اور رکوع چھے کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، ہود اور آراف نازل ہوئی ہیں یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے مخالفین آپ کو ذکر دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی چالے چلتے رہے ہیں مومنین بار بار تمنائے کر رہے ہیں کہ کاش کوئی موجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لائے جائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائچ نہیں ہے اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبرا اٹھو پھر آیت اکتس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہر دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بلکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی مرکزی مضمون سورہ کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد کھومتی ہے اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توہید معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں ان کو ناماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سرا سر ایک ہماقت اور جہالت ہے پھر چونکہ اس سارے بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے اس لیے نرے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھیر کر ترہا ترہا سے تخویف ترہیب ترغیب اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جد و جہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بیچینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے تسلی دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الراد نام آیت نمبر تیرہ کے فقرے وَيُسَبْ بِهُ الرَّادُ بِهَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَتُ مِنْ خِیفَتِهِ کہ لفظ الراد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ الراد آیا ہے یا جس میں راد کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول رکوع چار اور رکوع چھے کے مزامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، خود اور آراف نازل ہوئی ہیں یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے مخالفین آپ کو ذکھ دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی چالے چلتے رہے ہیں مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی موجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لائے جائے اور اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائچ نہیں ہے اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبرا اٹھو پھر آیت 31 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہر دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بلکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی مرکزی مضمون سورہ کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہ مرکزی 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 م